لاہور میں حمید عظامی پریس انسٹیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فردوس آشی کمان کا کہنا تھا کہ صرف منتخب نمائندوں کو تنقید کا نشانہ بنانا درست نہیں جمہوریت کے تناور درخت کو پھلدار بنانے کی ضرورت ہے انہوں نے واضح کیا کہ منتخب نمائندوں کو عمامی مسائل حل کرنا ہوں گے میڈیا بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے مصبت تنقید کو فروغ دے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ توانائی بوران سے بہت سے مسائل نے جنم لیا جبکہ آبادی کا سیلاب بھی ہمیں بہا لے جانے کے لیے تیار ہے ان دونوں مسائل پر ترجیحی بنیادوں پر قابو پانا ہوگا ڈاکٹر فردوس آشی کمان کا کہنا تھا کہ مفاد پرس ٹولے کا بوجھ قریب عمام نے اٹھا رکھا ہے تاہم پاکستان ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے اور جلد رول موڈل کے طور پر ابرے گا پریولیجڈ کلاس جو ہے وہ ملی بھگت کر کے اس سسٹم کے لوپ پولز کو استعمال کرتے ہوئے وہ مفاد پرست افراد چند افراد کو اپنے ساتھ ملا کے ادارے کو تباہ کرتے ہیں اور اس کی قیمت جو ہے وہ میرا غریب عام ایک بلب جلانے والا ادا کرتا ہے اس موقع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سابق ایم ڈی پیپ کو تاہر بشارہ چیما نے کہا کہ ملک کو بجلی کے بہران کے حوالے سے دو مسائل کا سامنا ہے ایک تو بجلی کی پیداوار طلب کے مقابلے میں کم ہے اور دوسرا بجلی کی قیمت عالمی مارکین میں تیل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے بڑھ گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایک یونٹ بنانے سے بہتر ہے کہ ہم ایک یونٹ بچائیں معروف صحافی خشنود علی خان نے کہا کہ حکومت کو اس مسئلے پر سنجید کی سے توجہ دینی چاہیے اور میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ملک کی دونوں بڑی جماعتوں نے قربانیاں دی ہیں لیکن عوامی مسائل بھی انہوں نے ہی حل کرنے ہیں عبدالقیوم حجازی نے کہا کہ توانہی بجت مہم کے دوران عوام شعور اور اگاہی پیدا کرنے میں میڈیا کا کردار انتہائی نمائیا رہا اور میڈیا اب بھی تحریک چلا سکتا ہے تارک بچہ نے کہا کہ جب بھی کسی چیز کو ازادی دی جاتی ہے تو اس کو ٹھیک سمت اختیار کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے جبکہ ہمارا میڈیا اب اپنی سمت اختیار کرتا جا رہا ہے جس طرح میڈیا جرائم کے متعلق اگاہی دیتا ہے اسی طرح بجلی کے بوران اور اس سے نمٹنے کے حوالے سے گردار ادا کرے